الحمد للہ اللذی بجن لنا افضل المسالک و حسن العدابی و وفق من شاء من عباده بسلوکها و هو الحکیم الوحاب والصلاة على رسوله المصطفیٰ الذی قام بالاخلاق الفاضلتی و علا اتمہی و علا اصحابہی اللذی تمسکوا بآدابہی و تنتہو مناہجہا اما بعد جہاں میں عمل کی علمداریاں ہیں جہاں میں علم کی علمداریاں ہیں سخن پروری کا زمانہ نہیں میرے محترم بزرگو اور دوستو ہر انسان کی مختلف حالتیں مختلف حیثیتیں ہیں کوئی بچہ ہوتا ہے کوئی بڑا کوئی جوان ہوتا ہے کوئی بڑا کوئی مرد ہے کوئی عورت کوئی باپ ہے کوئی ماں کوئی بیٹا ہے کوئی بیٹی کوئی شوہر ہے کوئی بیوی کوئی عالم ہے کوئی تاجر کوئی طالب علم ہے کوئی مدرس کوئی امیر ہے کوئی غریب کوئی مزدور ہے کوئی مزدور کرانے والا اسلام نے ہر ایک کی رہنمائی کی ہے ہر ایک کے لیے ہدایات دی ہے کون کیسے رہے کون کیا کرے کس پر کیا فرائز ہے کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اگر آپ بڑے ہیں تو اپنے چھوٹوں پر شفقت کیجئے انہیں عزیز رکھئے ان کے ساتھ نرمی کیجئے ان سے محبت سے بات کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے ایک عرابی حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ بچوں کو بوشا دیتے ہیں پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تمہیں کیا کرے اگر آپ چھوٹے ہیں تو اپنے بڑوں کا حترام کیجئے ان کی تازم و توقیر کیجئے ان کے ساتھ عدب کیجئے ان کے ساتھ غستاخی نہ ہو بے عدبی نہ ہو بے حرمتی نہ ہو ان کے حکم کو مانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارشاد کو مت دے نظر رکھئے کہ وہ ہم سے نہیں جو لم یعقر کبھی رنا ہمارے بڑوں کی تازیم نہ کرے یاد رکھئے آپ پر بھی بڑھاپا آنے والا ہے اپنے بڑھاپے میں عزت چاہتے ہیں تو آج کے بڑھوں کے عزت کیجئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جوان نے کسی بوڑے کا اس کی عمر کی وجہ سے اس کا اکرام کرے گا سوٹ کیجئے سوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقتے سے شخص کو لگا دے گا جو اس کا اکرام کرے گا محبت اکرام